موسیقی ریاست بیہار کے زلاہ گیا ہیڈکوارٹر سے خریب سو کلومیٹر فاصلے پر واقعی پوکھری گاؤں ہیں یہ گاؤں انتہائی پسواندہ اور بنیادی سہولتوں سے محروم کبھی نقص الزم کے لیے بہچان رکھتا تھا تہام اب یہاں کے محنت کش نوجوانوں کی مضبط پہل سے ترخی کے لیے بہچان کا حامل بن گیا ہے پوکھری گاؤں کے راہت علی خان نے وزیرعالہ یوت انٹرپرینئر سکیم کا فائدہ اٹھا کر اپنی ایک الگ شناخت بنائی اور اب اپنی علاقے کے نوجوانوں کے لیے مثال بن رہے ہیں اس سکیم کے تحت انہیں سنت لگانے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے دس لاکھ روپے ملے تھے راہت علی خان نے لیڈیز پرز کی سنت لگائی جو ان کی اچھی آمدنی کا ذریعہ بن گیا انہوں نے پندرہ سے زائد نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا ان کے کارخانے میں ملک کے مشہور برینڈ شری لیدر کے بھی بیگ بنائے جاتے ہیں کرونا کے دوران دیگر افراد کی طرح راہت علی خان بھی بے روزگار ہو گئے تھے انہوں نے سن دوہزار اکیس میں مسخورہ اسکیم کے تحت درخواست دیا تاکہ خرض لے کر وہ اپنا خود کا روزگار کر سکے راہت علی خان نے ای ٹی بی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سن دوہزار بائیس میں اس اسکیم کے تحت ان کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد انہیں گیا میں ہی تربیت دی گئی گزشتہ چار ماہ قبل انہوں نے لیڈیز پرز بیگ لیپ ٹاپ بیگ پاکٹ پرز اور اس طرح کے کئی دگر مسنوات کو بنانے کے لیے کارخانہ کھولا شروعات میں کئی طرح کی پریشانی بھی ہوئی لیکن کام کرنے کا جنون تھا تو ساری پریشانیوں کو درگزر کر کے محنت شروع کی دیکھیں گرامین میں ہی وجہ ہے اور گرامین گاؤں کو ہی سرکار کا بھی یہی موٹو ہے کہ گاؤں کو پوری طرح سے ترقی کی اور لانا جو کی سرکار کر رہی ہے اور مکمنتری یوہ ادھمی یوجنا کے تحت یہ میرا سلیکشن 21 سیشن میں ہوا تھا اور جو بھی سرکار نے مٹین لیک کی ہیلپ کی تھی اس میں 50% سبسیڈی ہے اور میں نے ساری مشین لگائی مشین لگانے کے بعد میں جو لوگ یہاں کے کاریگر تھے جو کی کلکتہ دلی پلائن کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک بہترین روزگار مل رہا ہے اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے ہم ہوسپیٹیلیٹی میں جاب کر رہے تھے لیکن کرونا کال آیا کرونا کے بعد میں جاب چلی گئی اس کے بعد پوری طرح سے بے روزگار تھے روزگار کی تلاش میں تھے اسی بیچ مجھے اس پروجیکٹ کے بارے میں پتا چلا میں نے اپلائی کیا 2021 میں 22 میں ریزلٹ آیا آنے کے بعد میں جو بھی پروسس تھی آئی آئی ایم میں ہم لوگوں کو ٹریننگ دی گئی بہت گیا ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہ فیکٹری لگایا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹری اسٹارٹ ہو گئی ہے آج علاقے میں ان کا کارخانہ مقبول ہو رہا ہے اور اچھے کام کے نتیجے میں ملک کے معروف برینڈ شری لیدر کا آرڈر بھی مل رہا ہے رہات علی خان کی کارخانے میں کام کرنے والے کاریگروں نے اپنے آبائی گھر میں ہی روزگار ملنے پر مسررت کا اظہار کیا ہم پوکھری میں کام کر رہے ہیں لیڈیس پرس کا اس سے پہلے کہاں کرتے ہیں اس سے پہلے میں کھل کرتا ہوں یہاں رہ کر یہی ہے کہ ہم گھر پہ آرام سے رہ رہے ہیں آرام سے کام کر رہے ہیں اور دور میں تھوڑا فیملی کے چھوڑ کر بھی جانا اچھی بات نہیں ہے جی وہاں دور تھا اس لئے ہم گھر پہ کھولا تو گھری پہ پکل لیا ہے اور گھر پہ کام کر رہے ہیں ہم دنی ہو نہیں ہے کتنا کمالے چکتا ہے جی چھے ساتھ سو ڈیلی پھرک ہے کہ وہاں تھوڑا پیسے کم مل رہا تھا یہاں سے اپنے گھر پہ رہے کے جیادہ کمار رہے ہیں بس اہی دو سال سے یہاں کھولا دو تین مہینہ ستیاں پہ کر رہے ہیں یہ بلکل خوشی ہے اپنے گھر پہ کام کر رہے ہیں رہات علی خان نے مزید بتایا کہ ایک ہفتے میں تخریب بند دو ہزار پرز تیار ہو جاتے ہیں انہوں نے گاؤں کے ہی پندرہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار دے رکھا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے گیا سے سیتاج احمد کی ریپو